رب زدن علماء سوال یہ کہ آپ کے شخصیت کی وہ کون سی خصوصیت ہے کہ تاریخ بھر میں آپ سے محبت بھی بھرپور نظر آتی ہے اور آپ سے دشمنی بھی بھرپور نظر آتی ہے جی بلکل بہت اہم سوال ہے تیرا جب برادت باس عادت امام علی کے مناظبت سے بھی آپ کے خدمت میں بھی ناظرین کی خدمت میں سکتا ہے تبریک بتانی طرز ہے کہ یہ جو عالمی اور بڑی شخصیات اکتی ہیں جہانی شخصیات اکتی ہیں ان کی زندگی کے کمال کی انامت یہی ہے جو آپ کے سوال میں جس کی طرح اشارہ ہوئے اور ایسی بہت سے شخصیات ہیں اور امیر المومنین سمجھیں ان شخصیات میں بھی اس صفت میں امام ہیں اس طرح کے ساتھ امیر المومنین حتی آئمہ کے اندر بھی امیر المومنین کا ایک مقام درجستہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی شخصیات جو تاریخ کے اندر جن کے ساتھ واقعاً اگر نفرت کی گئی تو حد درجہ نفرت کی گئی یا تو وہ یسی نفرت کے اندر غرق ہو گئے مر گئے اور واصل جعنم ہو گئے دشمران امیر المومنین اور خداوند مطارق کی اور اہل دل کی لعنت کا حقدار قرار پائے یا اگر ان سے محبت کی گئی تو محبت کرنے والے نے ان کی محبت کے اندر جان دے دی وہ چاہے امیر المومنین کی زندگی کے اندر مادی کشتر جاتی شخصیت ہو یا امیر المومنین کی دیگر انصار ہو یا امیر المومنین کے دیگر شیعہ ہو محبان ہو یا پھر امیر المومنین کی زندگی کے بعد اب تک آئمہ کی زندگی میں بعد میں امیر المومنین کے نام پر اپنی جان دینے والے لوگ تو یہ ان شخصیات کا خاصہ قرار مجید نے ایک صفت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ رسول اللہ خدا کے جو ساتھی ہیں رسول اللہ خدا کی بھی یہی صفت اور ان کے انصار کی بھی یہ شاید باللہ حقیر کی نگاہ میں یہ وہ صفت ہے کہ جو اگر کسی شخصیت کے اندر جم ہو جائے کہ وہ کافروں کے لیے شدید ہو اشدہ شدید ہو غذرناب وہ کافروں کے لیے دشمنوں کے لیے شدید ہو ورحمہ بینہم اور آپس میں اپنے لوگوں میں مومنین کے درمیان انتہائی رحم دے لوگ تو ہم نے عمیر المومنین کی زندگی کے اندر یہ چہرے دیکھیں گے جو عمیر المومنین دنیا سے جاتے گئے تو سب سے زیادہ غمگین کوفے کے ٹوٹے ہوئے دل تھے سب سے زیادہ غمگین کوفے کے یتین تھے سب سے زیادہ غمگین کوفے کے تنہا تھے جو تنہا ہے تنہا تھے جن کا فقط حمدہ عمیر المومنین تھے سب سے زیادہ دو کوفے کے اندر ان یتینوں کو ان فقیروں کو ان مسکینوں کو عبیل مومین کے جانے کا ہوا تابعیل مومین کا وہ رابطہ تھا یعنی ایک ہی وقت میں یہی یہی شخصیت جو دن کے اندر خیبر فتح کر رہی ہے جو دن کے اندر خیبر اکھڑ رہی ہے جو دن کے اندر خندق میں مبارزہ کر رہی ہے جو دن کے اندر بدل کے اندر کارنامے دکھا رہی ہے یہی شخصیت راتوں میں اپنے پربدگار کے سامنے اس طرح سے رانس و نیاز کرتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے وہ حضرت کمیل کا واقعہ ہے جو نے جناب سید یہ خدمت میں دمیان کیا کہ شاید علی کی روح پر واس کر گئی ہے جہاں مردیاں نے فرمایا بی بی دو عالم نے فرمایا سلام اللہ علیہ نے کہ تم نے یہ منظر آج دیکھا ہے اور زہرہ اس منظر کو روز دیکھتی ہے گھر کے اندر زہرہ اس منظر کو روز دیکھتی ہے علی رات کو وہی جو بارگاہِ الہی میں گڑ گڑا رہے گئے ہیں وہ جو بارگاہِ الہی کے اندر خاضق ہیں ایسے کہ روح قبض ہو چکی ہو اور وہی دن کے اجالوں کے اندر خداوند مطال قرآن و دین کے دشمنوں کے مقابلے میں اس طرح سے قرار اور غیر فرار قرار پاتا ہے تو امیر المومنی کی یہ صفت باعث بنی کہ امیر المومنی ان تمام کائنات کے اندر رہنے والے اہد حق ان پر جان دینے کے لئے تیار ہیں اور اہد باطل ان کی جان دینے کے لئے تیار ہیں وہاں اس طرح کی شخصیت اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں اور یہ کتاب بھی شہید متحری کی کتاب جازبہ و دافت علی میں بالخصوص اسی موضوع کو امیر المومنی کی شخصیت سے مطالب اٹھایا گیا کہ جو کہ ہمارے دیگر آئمار کے حوالے سے بھی گئے لیکن برجستہ ترین شخصیت جس کی تاریخ میں اس سے زیادہ دشمنی کی تھی شخصیت سے نہیں گئی اور تاریخ میں اس سے زیادہ محبت اور علفت اور قربانی کسی کے لئے نہیں دی گئی جو امیر المومنی کی شخصیت ہے کہ بزرگان نے امیر محمینی بھی جب امیر المومنی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ واقعاً زبان قاسر ہے اس طرح سے امیر المومنی کی مت کی جائے اس طرح سے اس عارف اللہ کی مت کی جائے جس کے فضائر واقعاً بے شمار ہے واقعاً بے شمار ہے کہ انسان آجز ہے اس طرح کی انسان کامل کے سامنے کہ وہ واقعاً حجد خدا ہے حتی معصومین اور انسان کامل اور ان افراد کے لئے جو زیر سلوک کے اس سفر کے اندر جو اہل دل ہیں وہ کسی حد تک سمجھ سکتے ہو ہم جسے واقعاً ان کے سامنے حیران و سرگردار ہیں ماشاءاللہ اللہ بہت خوب بہت خوبصورہ جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ